اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے تو آج کس ویڈو کا ٹوپک جیسا کہ آپ کے سامنے ایک بچہ پڑھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس چیز کا ہے یہ جی بل بل کا بچہ لیکن ہوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ میں بل بل کے لیے جوانا ایک فیمل ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے ملی نہیں جس کی جیسے میں نے بچہ اٹھا لیا تو انشاءاللہ اس کو ہینڈ ٹیم کریں گے اور آپ کو اس کی ویڈیوز بنا کے دکھایا کریں گے کہ کس تائم اس کو فیڈ دینی ہے اور کیا کھلانا ہے ان کو کتنے بجے کھلانا ہے دن میں کتنی ٹائم کھلانا ہے تو اس کا دیکھ بال کیسے کرنے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو ویڈیو شروعنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ اس آدمے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن بے کلک کر دیتا گے روزانے والی ویڈیو کو پہنچ جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سرینج لینا ہے اسے ایک بڑا بھی آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سرینج لینا ہے کہ آپ کسی بھی دکان سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا دا پانی لینا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دس عمل کا ہے یہ دیکھیں پانچ عمل کا ہے اپنے پانچ عمل بھڑنا ہے یہ یہ دیکھیں فرینڈز کے دس عمل کا ہے میں نے پانچ عمل hasten اس میں پانی پھڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو باقی پانی ہے وہ گرہ دینا ہے اور جو یہ پانچ عمل کا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈز کے پانی تھوڑا کم تھا جس میں سے میں تھوڑا اور پانی لیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ آپ نے سرینج لائک تھوڑا سا اپنے کھولکس میں ڈالنا ہے یہ میں سری لیک لائک لائے ہوں یہ تین پھل والا اور گندم کا یہ سری لائک ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سری لائک بنانا نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ زیادہ گاڑا ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں مکس کرتا ہوں اب اس چمت سے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دینا یہ دیکھیں ذرا نہ یہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ گاڑا ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا اس میں یہ مکس ہو گیا میں اس کو بھندے لگا ہوں تو فرینڈز یہ میں نے پورا سرینج بھڑھ لیا چلے بچہ نکالتے ہیں اور اس کو آپ کو کھلا گے دکھاتا ہوں تو فرینڈز یہ میں نے بچہ لیے ہے تو اس کی کیر مجھے بہت زیادہ کھنی پڑے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے کفی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جوانا اس کو فیڈ مانگنے کے لیے اپنا مو کھلے دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سیٹھی ماری ہے اور یہ ابھی سہی دیکھیں ذرا کھانا مانگنا شروع ہو گیا آپ نے آہستہ آہستہ اس کو کھلائی جانا ہے یہ کھائی جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس ہائیڈ پر سے اس کا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ ایمل اس نے کھا لیا چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے اور کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے تو فرنس یہ دیکھیں ذرا اس نے پانچ ایمل کھا لیا یہ وہ نہیں کھا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا اتنا بچہ ہے تو آپ نے اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد کھلانا ہے یہ پانچ ایمل کھا لیا تو آدھے گھنٹے بعد آپ نے پانچ ایمل کھلا دینا اس کے آدھے گھنٹے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کی کیر کرنی ہے تو آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی چھوٹا تو برطن یا مٹکی لے لی نہیں اس کے انترل گھانس ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے اور ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر کیڑی ہیں بگرہ کوئی بلی بلی نہ آئے تو تو پھر اس طریقے سے آپ جو آنا آپ نے بیبی کو بلگل کے بیبی کو ہینڈ ٹیم کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا بچہ آپ نے کس سائز کا لینا ہے کہ اتنا لینا ہے کہ اس کے جو یہ ونگز ہیں نا یہ پر یہ آنا شروع ہو جائیں دیکھیں ذرا تو فرنس اس کی میں آپ کو نا ہر وقت اس کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اس بچے کی اور یہ بھی جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا تو اس کی میں آپ کو ہینڈ ٹیمنگ بھی بتاؤں گا کس طریقے سے ہینڈ ٹیم کرنا جاتا ہے اس کو جس طریقے سے میں نے اپنے پچھلی بلگل کو کیا ہے تو اس طریقے سے میں انشاءاللہ اس کو بھی کروں گا تو اس کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ بچ جائے ہوگئے فرنس تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آگے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کرنے تاگر روز آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آدھکئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں